ہمارا اتجاج گزرے دو سالوں سے چل رہا ہوا ہے اس میں دوہزار اکیس میں ایک اسادزا کی ٹیسٹ لے گئی تھی اس میں اسادزا کی بھرتی میں چالیس ماس پر پوری سندھ پاس کی گئی وہ نرمی کی وجہ شاید ہمیں یہ آتی ہے کہ انہوں نے اپنا نوازی کرنی تھی اس لیے وہ کم ماس پر لے کر آئے اتنی نرمی کر دی کہ اب تینتیس پر انہوں نے اپنے من پسند علاقے جن کو ہارڈ ایریا کا نام دے کر پوری سندھ میں جو تینتیس کے جو ان کے اپنے علاقے تھے ان کو پاس کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جب قانون ہے کہ پاکستان میں اور آئین بھی یہی کہتا ہے کہ برابری کے حقوق ہوں تو انہوں نے اپنے گزشتہ حکومت نے اپنا نوازی کرتے ہوئے تینتیس پر اپنے من پسند علاقے کو پاس کیا ہے ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ پوری سندھ میں ایک ہی قانون ہو اور ایک سندھ ایک پالیسی کے تینت پوری سندھ تینتیس آور آل پاس ہو ہمارا رہیم سر آج بھی جو ہمارا احتجاج ہے اسی پچھلے دو سال والے احتجاجوں کی کڑی ہے اور آج بھی موسم کی سکتی کو برداشت کرتے ہوئے جیسے سائن سردار علی شاہ مراد علی شاہ اور اکبر لگاری کی دواری پالیسی کو چیلنج کرتے ہوئے آئے ہیں یہ سندھ کا چور آج بھی پوری سندھ میں کشمور سے کٹی بندر تک یہی نکلے ہوئے ہیں پالی شاہ اور اکبر لگاری صاحب نے جو پالیسی دی وہ ناکس پالیسی تھی وہ ناکام پالیسی تھی اور پوری سندھ اسی وجہ سے جو ہے سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے گزرے دو سالوں سے ہماری صرف یہی ڈیماند تھی ہمارا صرف یہی کہنا ہے کہ بھائی سندھ ایک ہے تو پالیسی بھی ایک ہونی چاہیے لیکن انہوں نے جو اپنا نوازی کی جو اپنے اپنے لاکھوں کو نوازا کسی کو ہارڈ ایریا کا نام دے کر کسی کو ڈپرائیڈ ایریا کا نام دے کر کسی کو ویٹنگ میں رکھ کر کسی کو جو ہے کوئی اور جواز کہلا کر تو ہمارا صرف اور صرف یہی ڈیماند تھی کہ بھائی اس کو آپ مانو آپ کا سوال تھا کہ انہوں نے کیوں کوئی کھڑتل کیوں نہیں نکلا اس لیے نہیں نکلا کہ منافقت تھی کس کی پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنا نوازی کی اپنے بندوں کو اٹھا دیا دوسروں کو یتیم اور لاوار سے چھوڑ دیا گیا وہ ابھی کیوں پالیسی چیلنج ہوئی ہے وہ اب اتنے قدر یہ پالیسی چیلنج ہے کہ جو ویٹنگ والے ویٹ کر رہے ہیں فوٹی پلس والے وہ بیچارے پریشان ہیں اور اساترہ جو بھرتی ہوئے ہیں سیلری اٹھا رہے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا کیس جو چر رہا ہے ہائی کورٹ میں ادھر مختلف صاحب کے وکلا ہیں جنہوں نے کسی نے پالیسی کو چیلنج کیا ہوا ہے کسی نے جو ہے یہ ہارٹ ایریا کو چیلنج کیا ہوا ہے کسی نے ڈپرائڈ ایریا کو چیلنج کیا ہوا ہے اب جو پچھلے 15 نوامبر والی ہیرنگ تھی اس میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ بھائی یہ جو پالیسی بنائی ہے سردار شاہ مرادلی شاہ اور اکبر لگاری نے یہ ناکام پالیسی ہے اس نے جو ہے بہت زیادہ مسائل کھڑے کر دی ہیں اس لیے اس پالیسی کو ایک ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارا آئین کا آٹیکل ایک پچیس اے کہتا ہے کہ ساری ریاست کے جو بھی سٹیزن ہیں وہ برابر کے حقوق کے حق دار ہیں اس لیے آپ جب 25 اے آٹیکل فالو کریں گے تو انشاءاللہ سب کچھ اوکے ہو جائے گا ہم نے کہا کہ آپ کب تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہم تب تک یہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا تو ہم انصاف کے لیے سٹین لیاوا ہے ہم نے اور کھڑے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہماری جسٹ ایک سمپل ڈیمانڈ ہے کہ ون سندھ ون پالیسی سندھ ایک ہے تو پالیسی ایک ہونی چاہیے تو یہ جو دوہری پالیسی اپنائی گئی ہے جس میں اپنا نوازی کی گئی ہے بیس ہزار بلکہ بیس ہزار نہیں اکیس ہزار کے لگ بگ جو ہے تینتیس سے انتالیس والے پاس بھی کر دیئے ان کو آڈرز بھی مل گئے اور وہ جوبز بھی کر رہے ہیں ساتھ و ساتھ سیلریز بھی اٹھا رہے ہیں تو تینتیس سے انتالیس والے کیا وہ کسی کو نظر نہیں آتے کہ وہ کیسے جو ہے پاس ہو گئے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو قانون ہے جو قائد محترم شہید ذلفکار علی بھٹو نے انیس سو تیتر کا آئین پیش کیا تھا جس کا آئین کا آلٹیکل جو ہے اے ٹوئنٹی فائیو ہے جس میں ہر شیری برابر کے حق کا جو ہے حق رکھتا ہے اگر برابر کے حق سب کو نہ دیے گئے ہم کو تو ہم جو ہے یہ اپنا احتجاج تب تک جاری رکھیں گے جب تک ہم میں دم ہے اور ہم چاہے یہ گرفتار کریں چاہے یہ ہمیں مارے کوٹے جو بھی انہوں نے کرنا ہے کرتے رہے ہم انصاف کے لیے کھڑے تھے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ